اسلام علیکم جیس اور آپ برکتہ آپ سے مخاطب ہے اس وقت رات کے آموست ڈیڈ بجرے ہیں پاکستان میں اور پاکستان کے ٹویٹر کے اوپر جو ٹاپ ٹرینڈ چل رہا ہے وہ ہے شیم لیس یعنی کہ بے شرم اور یہ بے شرم ٹرینڈ اس لیے چل رہا ہے یہ شیم لیس ٹرینڈ اس لیے چل رہا ہے کیونکہ پاکستان کی پرائیم ٹیلی ویژن سکرینز آپ دیکھیں ٹویٹر دیکھیں سوشل میڈیا دیکھ رہے ہیں اس وقت پرویزلائی کے گھر پر جو پی ٹی آئی کے سنٹرل پریزیڈنٹ ہے ان کے اوپر بقادہ گھر کے اوپر حملہ کر دیا گیا ہے اور تقریباً بتایا جا رہا ہے ستر سے اسی لوگوں کے نفری یعنی پولیس کے نفری اس وقت ان کے گھر کے اوپر حملہ اوپر ہے ان کے گیٹ توڑ دیا گئے ہیں ان کے دیوارے پھرانگ دی گئی ہیں اور ان کے گھروں کے دروازے توڑ کر پولیس والے پولیس حکام بقادہ سے گھر کے اندر داخل ہو کر عورتوں کو سیٹ کر لے کر جا رہے ہیں اور بقادہ سے پرویزلائی کو بھی گرفتار آج رات کو یا کسی بھی آنے والے وقت میں گرفتار کر لیا جائے گا حسان نیازی جو کہ بریسٹر ہیں انہوں نے ٹویٹ کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ای آر بائی کی اوپر آ کر پروسیکیوٹر جنرل پنجاب وہ آ کر کلیر لی کے کہہ رہے ہیں کہ پرویزلائی بیل پر ہیں حکومت کے جو عہدے دارانے وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ پرویزلائی بیل پر ہیں لیکن اس کے باوجود پرویزلائی کے گھر کے اوپر اٹیک کر دیا گیا ہے اور پرویزلائی کو ان کے گھر کے چادر و چاد دیواری کا تقدس کے دھجیاں اڑا دی گئی ہیں اور انہیں گرفتار کیا جائے گا لیکن میرے خیال میں یہ ایک بڑا خوفناک قسم کا پریسیڈنٹ ہے یہ ایک بڑا خوفناک قسم کے حقائقے جو پاکستان میں منظر آم پر آ رہے ہیں اور یہ دنیا میں کہیں نہیں ہوتا آپ نے کسی کو گرفتار کرنا ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی اصول ہوتا ہے کوئی نہ کوئی ضابطہ ہے آپ ایرلی مورننگ جا کر گرفتار کر لیں آپ دن کی روشنی میں گرفتار کر لیں آج وہ کوٹ میں پیش ہوئے آپ وہاں پر انہیں گرفتار کر لیں لیکن یہ آدھی رات کو رات تین بجے جا کر رات دو بجے جا کر گھروں کے دروازے توڑنا دیواریں فلانگنا گھروں کے اندر گس جانا خواتین کے بڑرومز میں جانا خواتین کو بازو سے پکڑ کر گسیڈ کر باہر لے کر آنا یہ آپٹک سے بہت زیادہ خراب ہے یہ دنیا کے کسی معاشرے میں نہیں ہوتا یہ دنیا کے کسی ملک میں نہیں ہوتا لیکن بدقسمتی سے پاکستان کے اندر ہو رہا ہے اور یہ ایک سال سے ہو رہا ہے لیکن اس کے پیچھے کے جو حقائق ہیں وہ اور زیادہ خوفناک ہیں اور وہ حقائقی ہیں کہ تحریک انصاف اور جو متحدہ قومی موینٹ ہے یعنی پی ڈی ایم ہے جو پولیٹیشنز کا ایک الائنس ہے وہ جب بھی مذاکرات کے لیے بیٹھتے ہیں تو کوئی نہ کوئی شورلی چھوڑ دیتا ہے جب بھی مذاکرات کے لیے بیٹھتے ہیں تو حالات خراب کروا دیے جاتے ہیں ہوتے نہیں ہیں حالات خراب کروا دیے جاتے ہیں جب بھی اس ملک کے اندر سے کیاوس ختم ہونے کے در پر ہوتا ہے جب بھی پولیٹکس کے اندر جو انسٹیابلیٹی ہے وہ ختم ہونے کے در پر ہوتی ہے تو پھر ایک شورلی چھوڑی جاتی ہے ایک محول کریٹ کیا جاتا ہے چاہے زمان پارک کی اوپر اٹیک ہو اور چاہے اب پرویز الہی کے گھر کی اوپر اٹیک ہو اور جس طرح کی جو مناظر ہیں وہ انتہائی خوفناک ہیں پولیس کے تقریباً تیس سے بتیس گاڑیاں وہاں پر موجود ہیں پریزنز وینز وہاں پر موجود ہیں پولیس کے جو حکام ہیں انہوں نے بقاعدہ سے بولیٹروف جیکٹس پین رکھی ہیں سفیس ماسک لگائے ہوئے ہیں شیلڈز انہوں نے اٹھائی ہوئی ہیں اور گھروں کے دروازوں کو لاتے مار رہے ہیں دیواروں کو آگے پیچھے سے پھلانگ رہے ہیں سیڑیاں انہوں نے اٹھائی ہوئی ہیں اور وہ گھر کے اندر داخل ہو کر خواتین کو گسیٹ کر باہر لے کر آ رہے ہیں جسے بڑی تکلیف ہوتی ہے یہ کون ہے جب سیاستدان مذاکرات کے لیے بیٹھتے ہیں تو وہ چیخ اٹھتا ہے یہ کون ہے جسے ڈر ہے کہ اگر مذاکرات کامیاب ہوگی تو عمران خان کو الیکشنز مل جائیں گے یہ کون ہے جسے محسوس ہوتا ہے کہ عمران خان کو الیکشنز مل گئے تو اس کے لیے بڑی مشکل ہو جائے گی اور یہ کون ہے جو ہر دفعہ ایک مخول کر دیتا ہے کہ جس میں نہ تو سیاستدان بیٹھ سکتے ہیں اور نہ ہی مذاکرات ہو سکتے ہیں میرے خیال میں it's a high time to think کہ جو حکمت آ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا اس چیز سے کوئی تعلق نہیں ہے ہمیں سمجھ نہیں آ رہی اور پروزی لاہی اور ان کے بیٹھے کے اوپر کیس بھی جناب عمدن سے زائد اساسوں کا اور کیک بیکس کا ہے کہ جناب ایک سو بیس عرب روپے کے غالبہ یہ اکروڑ روپے کے انہوں نے کوئی کیک بیکس دیئے ہیں کسی فورن کمپنی کو یہ میٹل پرو بھی ہونا چاہیے عدالت کے اندر معاملہ ہے لیکن اس دوران جب وہ بیل کے اوپر ہوں لیکن رات بارہ بجے ایک بجے جا کر دروازے توڑنا اندر جانا خواتین کے دوپٹے کھینچنا ان کے کپڑے کھینچنا یہ کس لیول کی سوچا اور یہ دنیا کے کن معاشروں میں ہوتا ہے یہ دنیا کے کس ڈیموکریسیز میں ہوتا ہے یہ دنیا میں شاید کہیں پر بھی نہیں ہوتا جو آج پاکستان میں دیکھا جا رہا ہے یہ انیس سو ستر میں یا اسی میں ہوا کرتا تھا جو دوہزار تیس میں بدقسمتی سے پاکستان میں ہو رہا ہے کیا رکھئے گا اپنا اللہ حافظ